دیش اور دنیا میں کئی ایسے انوکھے جیو موجود ہیں جو اپنی خاص وجہ کے کارڑ ہی جانے جاتے ہیں انہی میں سے آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک پکشیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں ان پکشیوں کے حملے کافی جان لیوا ہوتے ہیں اسی لیے انہیں ویگیانک سرب بھکشی پکشیوں کی سریعنی میں رکھتے ہیں ویسے اگر کلتی سے بھی یہ پکشی کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو ان سے پیچھا چھوڑانا ناممکن ہو جاتا ہے کئی بار تو ان کے حملے اتنے گھا تک ہوتے ہیں کہ انسانوں کی جان تک چلی جاتی ہے تو چلی یہ جان لیتے ہیں ایسے ہی دنیا کے پانچ سب سے خطرناک پکشیوں کے بارے میں نمبر فائب کیسو وری کی گنتی وشف کے سب سے خطرناک پکشیوں میں کی جاتی ہے یہ آسیلیا اور نیو گیانا کی چھیتروں میں پایا جاتا ہے حالکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی شتر مرگ اور ایمو کے بعد یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا پکشی ہے اس کے علاوہ یہ پکشی پنک ہوتے ہوئے بھی اڑنے میں اسمرد ہے کیونکہ ان کا وزن ساٹھ کلو گرام تک ہو سکتا ہے لیکن یہ بھاگنے میں کافی تیز ہوتے ہیں یہ تقریباً پچاس کلو میٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دور سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کی لمبائی کی بات کریں تو یہ 1.8 میٹر تک اونچے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی آئیو چالی سے پچاس ورش تک ہوتی ہے ویسے یہ خطرناک پکشی انسانوں کے لیے بھی کافی گھاتک ہیں ایسا ہم اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ اب تک یہ پکشی کئی لوگوں کی جان لے چکے ہیں افریقہ میں پائے جانے والے شتر ملک کی گنتی وشف کے سب سے بڑے پکشی میں ہوتی ہے حالانکہ دیکھنے میں یہ کافی خوبصورت ہوتے ہیں پرینے خوبصورت سمجھنے کی بھول مت کرنا دراصل یہ کافی خطرناک پکشی ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں کافی مجبوط ہوتی ہیں اور اسی سے یہ حملہ کر پاتے ہیں ویسے دنیا میں سب سے بڑی آنکھیں بھی شتر مرک کی ہوتی ہیں اور سب سے بڑا انڈا بھی اس کا انڈا اتنا مجبوط ہوتا ہے کہ سامانے وزن کا ویکتی اس پر آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ 320 پاؤنڈ وزن اور 9 فٹ تک کی اچائی کے ساتھ شتر مرک دنیا کا سب سے بھاری اور سب سے اونچا پکشی ہے حالانکہ پکشی ہونے کے باوجود یہ بھی اڑ نہیں سکتا ایسا اس کے شریر کے اتیادک وزن کے کارن ہوتا ہے یوروپین ہیرنگ گل یوروپین ہیرنگ گل انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ اکثر بھوجن ہتیانی کی کوشش میں اپنے جھنڈ کے ساتھ انسانوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں جس سے انسانوں کو کافی گمبیر چوٹے پہنچتی ہیں اس لیے اگر آپ کو یہ پکشی اپنے جھنڈ کے ساتھ آتے دیکھ جائیں تو فوراں وہاں سے دور ہو جائیے انیتہ آپ بھی ان کا شکار ہو سکتے ہیں ویسے یہ پکشی مکھے طور پر جھیلوں ندیوں اور تٹو سہید ویبھن آوازوں میں رہتے ہیں ساتھی ان کے بھوجن میں مچھلی جھینگے کیٹ پتنگیں اور کئی انیجیف شامل ہیں اب بات کریں اگر ان کی لمبائی کی تو یہ 24 سے 26 انچ لمبے تو وہیں ایک کلوگرام سے لے کر ڈیڑھ کلوگرام تک کے ہوتے ہیں جبکہ ان کی آسطن آئیو 45 سے 50 سال تک ہوتی ہے نمبر 2 فالکن انٹارٹیکہ مہادویپ کو چھوڑ کر سبھی مہادویپ میں پائے جانے والا یہ پکشی کافی خطرناک ہوتا ہے اس کی تیز رفتار کے آگے ہر کوئی فیل ہے کیونکہ فالکن 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے بھی ادھگ گتی سے اڑ سکتا ہے اتنا ہی نہیں یہ دھرتی پر بھی سب سے تیز دوڑنے والا پکشی ہے اس کی چھاتی کی مجبوط ماس پیشیاں اور لمبے پنک سہی مہادویپ میں رفتار کے لیے ہی بنے ہیں اگر بات کریں ان کی لمبائی کی تو یہ 13 سے 23 انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں تو وہ ان کی پنک کی لمبائی 29 سے 47 انچ تک ہوتی ہے جبکہ ان کا جیون کال سترہ ورشوں کا ہوتا ہے بس یہ پکشی انسانوں کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے کیونکہ کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے جب انہوں نے انسانوں کو بھی گمبھی روپ سے گھائل کیا ہے دوستوں باز کی گنتی بھی دنیا کے سب سے خطرناک پکشیوں میں کی جاتی ہے یہ کافی شاتر اور بدھی مان ہوتے ہیں دراصل ان کی آنکھیں کافی تیز ہوتی ہیں جن کی بدولت ہی یہ اپنے شکار پر گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں حالانکہ اگر کوئی انسان ان کے علاقے یا گھوصلے میں دکھل دیتا ہے تو یہ ان پر بھی حملہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے ویسے دنیا بھر میں باز کی قریب پندرہ سو سے دو ہجار پھر جاتیاں پائی جاتی ہیں جو کی طرح طرح کے ناموں سے جانی جاتی ہیں اگر ہم بات کریں ان کی لمبائی کی تو یہاں قریب پندرہ سے تیز انچ کے ہوتے ہیں جبکہ ان کے پنکوں کی لمبائی قریب تیس سے چالیس انچ کے آس پاس ہوتی ہے حالانکہ ایک ماسہاری پکشی ہونے کے ناتے ان کی مکھے خوراک چڑیا کبوتر چوہا خرگوش مینڈک اور مچھلی ہوتی ہے تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اسی طرح کی اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وائلڈ ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں موسیقی